بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بالی وڈ کی مشہور زمانہ فلم ساز کمپنی والڈ ڈیسنی کی فلم سیریز پیرر سافتی کریبین ہے اس سیریز کی پہلی فلم دوہزار تین میں ریلیز کی گئی اور پانچویں فلم گزشتہ سال آئی اس پوری سیریز کی ایک کہانی بیری قزاک کے گرد کھومتی ہے فلم کا ویلن ایک بیری جہاز کا کپتان ہے جو مختلف بیری جہازوں کو لوٹتا ہے اور جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملاوث ہوتا ہے جن کا تعلق بیری سفر سے ہے اور ویلن کا نام کیپٹن ہیکٹر بار بروسہ ہے اگرچہ اس کردار کو مسلمان نہیں دکھایا گیا مگر بار بروسہ کا نام استعمال کر کے فلم سازوں نے روایتی مذہبی تحصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عظیم مسلمان جہاز ران کو ایک خنخوار بیری قزاک کے کردار کے ساتھ پیش کیا حالانکہ بار بروسہ نام تاریخ میں بہت کامیاب ہے مزے کی بات یہ ہے کہ فلم سیریز کے کئی کردار پانچوں فلموں میں مختلف ہیں مگر بار بروسہ کا کردار پانچوں فلموں میں موجود ہے نظرین اکرام ضروری ہے کہ اس عظیم مسلمان رہنما بار بروسہ کی زندگی پر ایک نکار ڈالی جائے تاکہ ہمارے اپنے جو فلم سیریز کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں وہ سچ جان سکیں آپ سن رہے ہیں صفحہ تعلیم اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نظرین اکرام مسلمانوں نے جب سائنسی طور پر اقوام عالم میں حروج اصل کیا تو اس کا اثر دیگر شعبہ زندگی کے ساتھ ساتھ بیری سفر پر بھی آیا مسلمانوں نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے بیری سفر کو آسان اور نسبتاً محفوظ بنا لیا مسلم جہاز ران شاہ بدین احمد ابن ماجہ کا نام اس سمن میں سر فیرست ہے ابن ماجہ نے مقناطیسی قدب نماء میں ترمیم کر کے اسے جدید تر بنایا ابن موسیٰ کی اجاد استرلاب نے بیری سفر میں ستاروں سے رہنمائی آسان بنا دی جب بیری جہاز رانی منظم ہو گئی تو مسلم حکومتوں نے بقاعدہ بیری دستے قائم کرنا شروع کر دی اور ان کا سربراہ امیر الوحر کلایا جانے لگا ایڈمیرل اسی لفظ کی ترمیم شدہ شکل ہے 1475 میں جنان کے جزیرے میڈلی میں ایک ترک سپائی یکوب آغا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خزر رکھا گیا خزر کے تین بھائی تھے علیاس، عروج اور حساق خزر اور اس کے بھائیوں نے اس طور کے مطابق جہاز رانی میں قدم رکھا اور بیری تجارت سے تعلق جوڑ لیا ابتدائی طور پر یورپی جہاز رانوں سے چھوٹی موٹی جڑپیں چلتی رہتی تھی اور آہستہ آستین بھائیوں نے بحیرہ روم کے کئی جزیروں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا بیری روم کے یہ جنگجو علامتی طور پر کسی نہ کسی بڑی حکومت کی بلدستی قبول کر لیتے اور اس کے پرچم تلے سمندر میں مختلف طاقتوں کا مقابلہ کرتے خزر کے بڑے بھائی عروج نے اسی طرح مصر کے مملوک سلطان سے حسائی ریاستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیری جہاز حاصل کیے اور ایک مضبوط بیڑا قائم کر لیا بیری قزاکی کے ساتھ ساتھ اسپانیا سے سکوت گرناطا کے بعد مسلم مہاجرین کو شمالی افریقہ تک پہنچانے کا کام بھی ان بھائیوں نے اپنے ذمہ لے لیا عروج نے مسلم مہاجرین کے کئی جہاز اسپانیا سے شمالی افریقہ کے سائل تک پہنچائی اسی وجہ سے اسے بڑی شہرت اصل ہو گی اور اس کا نام احترامن بابا عروج بار بروسہ پڑ گیا بار بروسہ کے مہنی سرخ داڑی والے کے ہیں خزر اور بابا روج دونوں کی دھڑی سرخ تھی اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کا نام بار بروسہ پڑ گیا اسے دوران بابا روج نے بحیرہ روم کے ایک جزیرے الجزیرہ پر اپنا قبضہ مستقم کرتے ہوئے عثمانی سلطان سلیم دوم کی بالدستی قبول کر لی سلطان نے بابا روج کو امیر الجزیرہ نامزت کر دیا الجزیرہ پر یورپی جہاز سرانوں کے حملے کے دوران بابا روج اور اس کا بھائی عساق مارے گئے جبکہ خزر کا تیسرا بھائی علیہ السلام پہلے ہی کسی مارکہ آرائی میں مارا جا چکا تھا اب خزر اکیلا الجزیرہ کا حکمران تھا الجزیرہ پر حملہ اور یورپی جہازوں کو کئی دفعہ خزر نے تن تنہا شکست دی اس کے بہادری اور تجربہ گاری کی شورت استمبول میں سلطان سلمان تک پہنچ گئی جو اپنی بیری فوج کو مضبوط تر اور اس کی تشکیلی نو کرنے کی فکر میں تھا عثمانی بیری افواج کا سربراہ امیر البحر مقرر کیا اور اسے بیلر بے کا لقب انعیت کیا بیلر بے عثمانی سلطنت کا ایک بڑا عزاز تھا جو موجودہ دور میں کورنر جرنل یا واسرائے کے برابر ہے اب خزر نے خیر الدین پاشا بار پروسا کے نام سے سلطان سلمان کے امیر البحر کا عوضہ سمال لیا سلطان سلمان کے امیر البحر کی حیثیت سے خیر الدین پاشا خزر بار بروسا کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا اس نے عثمانی بیریہ میں نئے جنگی جہاز شامل کیے اور ملائوں کی تربیت اور برتی کے عمل کو اپنی نگرانی میں سر انجام دیا عثمانی بیری افواج کو لے کر سب سے پہلے اس نے اٹلی کے کئی جزیرے عثمانی عدود میں شامل کرائی پندرہ سو چونتیس میں اس نے تیونس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کا حکمران مولا حسن فرار ہو گیا پندرہ سو پینتیس میں یورپ کے شہنشاہ چارلس پنجم نے تیونس پر حملہ کیا یہ حملہ ایک ماہ تک چلا بار بروسا کو یہاں سے شکست ہو گی تیونس کی شکست کے بعد خیرت دین بار بروسا نے عثمانی بیریہ کو مزید طاقتوار کیا وہ جدید جہازوں کے ساتھ وینس کے جزائر پر حملہ اور ہو گیا یہاں زبردست کمیابی اس کا مقدر بنی اور وینس کی حکومت جو سلطنت عثمانیہ کے لیے مستقل درد سر بنی رہتی تھی اپنی اکثر مقبوضات گنوا بیٹھی بطور عثمانی امیر البحر جنگ پریویزہ خیرت دین بار بروسا کا ایک عظیم کرنامہ ہے پندرہ سو اٹھتیس میں پاپ پال سوم نے ایک دفعہ پھر عیسائی اطاعت تشکیل دیا اور عثمانی مقبوضات پر حملہ اور ہو گیا اس مشترکہ یورپی افواج کا خیرت دین پاشا بار بروسا کی قیادت میں عثمانی افواج نے عبرتناک شکرت سے دوچار کیا جنگ پریویزہ عثمانی فتوات میں نمائے حصیت رکھتی ہے اور اس کے بعد سلمان علی شان ایک عظیم حکمران کے طور پر سامنے آیا جس کی بلدستی بہرہ روم میں مکمل طور پر قائم ہو گئی تھی جنگ پریویزہ خیرت دین بار بروسا کے سنری کارناموں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے جنگ پریویزہ کے بعد بار بروسا نے وینس کے مزید علاقوں کا روخ کیا یہ دیکھ کر وینس کا بچہ گبرا گیا اور پندرہ سو چالیس میں شاہ وینس اور سلطان سلمان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا پندرہ سو چالیس میں بار بروسا نے سپین اور اٹلی کے مشترکہ پہری بیڑے کو شکست دی جہاں تک کہ اس سال چارلس پنجم جو یورپ کا مشترکہ شہنشاہ تھا سلطان سلمان سے سلح کے معاہدے پر مجبور ہو گیا سکوت گرناطا کے بعد سپین کے مسلمانوں کا دردناک انداز سے انخلاء ایک علمناک دستان ہے اس انخلاء میں بار بروسا نے برائے راست حصہ لیا اور اپنے جہازوں میں ماجرین کی علمناک دستانی سنی تھی اس بات پر وہ دل گرفتہ تھا اور طاقت حاصل ہونے کے بعد اس نے سپین پر دوبارہ قبضہ کرنے اور اسے دوبارہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنانے کا منصوبہ بنایا حضرین کرام یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تارک بن زیاد کے آٹھ سو سال اور سکوت گرناطا کہ پچاس سال بعد دوبارہ مسلمانوں کی فوج جبلتارک یا جبرالٹر کے سائل پر اتری اور سپین پر حملہ اور ہوئی تھی مگر سپین پر یہ حملہ ناکام ہوا اور خیر الدین بار بروسا کو واپس استمبول جانا پڑا سان پندرہ سو چورتالیس میں مشترکہ یورپی افواج کو شکست دینے اور جبلتارک پر ناکام حملے کے بعد خیر الدین پاشا بار بروسا بطور امیر البحر سکت بدوش ہو گئی اس سے پہلے وہ اپنے کئی شگردوں کو عثمانی بیریہ کے لیے تیار کر چکے تھے بار بروسا کو اپنے پیچھے شگردوں کی ایک طویل فیرست چھوڑ گئے اور ایک ایسی بیریہ قائم کر گئے جس کے باعث صدیوں تک عثمانی جنڈہ بہیرہ روم کے پانیوں میں تہراتا رہا پندرہ سو چالیس میں بار بروسا کا انتقال استمبول میں ہوا اور ابنائے باسفورس کے کنارے ان کا مقبرہ قائم کیا گیا آج بھی ترک بیریہ کا ہر جہاز ابنائے باسفورس سے گزرتے وقت امیر البحر خیردین بار بروسا کے مزار کی طرف سلامی دیتا ہوا گزرتا ہے ناظرین یہ تھی خیردین بار بروسا کے بارے میں چند باتیں اور وہ کرنامیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں سر انجام دیئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں شکریہ